جہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جنات شاہدین یہ کیسے نقصان پرنچاتے ہیں یہ لوگوں میں بیمارییں بھی ڈال دیتے ہیں لیکن یہ کب حاوی ہوتی ہے کب یہ اٹیک ان کے لئے آسان ہوتا ہے ایک چیز تو میں بتا دوں اپنے ایکسپیرینسیں بتا دوں یا علماء کی جو بنے ہیں جب انسان کو شدید غصہ آتا ہے اور شدید جب وہ خوف میں ہوتا ہے تو اس کے لئے آسان ہوتا ہے یہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے یہ چیز کو سائیڈ نورس کیلئے ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اس کا حل یہ ہے عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھنا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو ریلیکس ہونے کے کچھ کریں اللہ کا ذکر کریں اور غصے میں کوئی اپنے فیصلے نہ کرے نہ فیزیکل فیصلے کرے نہ زبان سے کوئی فیصلے کرے ایک دو گھنٹے کے بعد فیصلہ کرے بڑا آسانی میں رہے گا یا کبھی کبھی کچھ دنوں کے بعد فیصلے کرے جو یہ تکلیفیں پنچا سکتا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ سان کو خوف اور دہشت میں مرتلہ کر دینا اس کو پاغل بنا دینا جیسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے نفسیاتی بیماری ہے یہ وہ اس کو پتہ نہیں چلنا اور الٹا پلٹا بولے جا رہا ہے کسی خاص مقام کے اوپر یہ درد وغیرہ کر دیتا ہے جو ڈائیگنوز نہیں ہوتی عام طور پر نظر لگا دیتا ہے وہم میں مرتلہ کر دیتا ہے کہیں دو انسانوں کے درمیان دو دوست ہیں میاں بیوی میں تو بڑا سپیسیف دیکھیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سپیسیفائز کر دیا ہے تو سپیسیفکلی میاں بیوی میں جو مصیبتیں بہت زیادہ چھوٹا موٹا نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے ہر جگہ لیکن یہ جو زیادہ مصیبتیں پڑ جاتی ہیں کہیں ہماری بیٹی ہیں ایک نہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں مطلب ان کو مسئلے تھے یہ ریسنٹلی ایک دو مہینہ پہلے بھی کسی تو مجھے اپنے شوہر کی بس اچھا نہیں لگ رہا کہیں کہتے ہیں مجھے شکل اچھے نہیں لگ رہے اس طرح شیطان کی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی میں جنون یہ میں عام طور پر کہتا ہوں کسی میں جنون مسئلہ ہے تو وہ جیسے کوئی بندہ ہے یہی میں تھوڑے دن پہلے ایک بڑی آہ اوورسیز میں بات کر رہا تھا تو وہ بیچاری بھئی یہ ایسے نہیں چلتا بہت سے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی جنون مسئلہ ہے کسی شوہر میں وہ مارتا ہے وہ شراب پیتا ہے وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے وہ ایسے تو پھر تو سمجھنے آتی ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا شوہر تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی مجھے برا لگتا ہے تب یہ جادو کے حسنات ہیں اور یہ وائس ورسہ بھی ہو سکتا ہے بیوی کے بات بیوی بہت اچھی نیک ہے بات بھی سنتی ہے لیکن وہ شوہر اس کو پسند ہی نہیں کر رہا لیکن یہ ہر بندہ اپنے آپ کو خود ہی جسٹریفائی نہ کرے کیونکہ ہر بندہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں اور میرے شاہر شوہر پانگل ہو چکا ہے ایسی بھی نہیں جب گھر والے لوگ سب لوگ اور ایک چیز یہ بھی ساتھ میں سمجھ نہیں ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک انسان دیکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ وہ دکھی ہے وہ ہر ایک کو بلیم دے رہا ہے یہ بھی میں ساتھ زیادتی کرتا ہے اور یہ بھی زیادتی کرتا ہے اور یہ بھی زیادتی کرتا ہے اور اس نے مجھے یہ دکھ دیا اور اس نے مجھے یہ دکھ دیا اور وہ غمغین بن گئے اور اس کو ہر ایک کے ساتھ ٹربل ہو رہی ہے تو وہ یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کبھی سو بندوں میں ٹربل نہ ہو ہوتا ہے وہ ایک میں ٹربل ہو جو ہر ایک کے ساتھ اس کے نہیں بن پا رہی ہے اگر اس کے نہیں بن پا رہی تو پھر اس کو اپنے سیلف چیک بھی کرنا چاہیے تو اسی طرح جو بزنسز میں خرابی کرتے ہیں بہت سے نقصان کر جاتے ہیں گھروں میں آگ لگ جاتی ہے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو جب مجھے کبھی پتا چلتا تھا تھا مجھے اتنا نہیں پتا تھا آپ یقین کریں ابھی مجھے اندازہ ہے کہ یہ ساری شیاطانی یہ جادو اور جنات یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کیوں اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے اپنی یہ جو محبتی ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا کہتے تھے اس کو دیا ٹائپ کی تو کیوں کہا اللہ کے نبی نے اس کو بجھا کے کیونکہ یہ چوہے کو ابھی وہ حدیث میں پر نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ چوہے کو ڈراتا ہے چوہا بھاگتا ہے اور وہ اس کو گراتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے یہ جو انویسگیشن والے جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جو وہ جو مال فنکشن ہوا تو وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اسی طرح جو اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے اچھا بھلا گھر آنا ہے رشتے ہیں تو وہ ایک دم ہی خراب ہونے شروع جاتے ہیں تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذکر ازکار کو اپنا زیادہ کریں اگر کسی گھر میں یا کسی طرح آپ کو پتا چل رہا ہے جن ڈر آ رہا ہے تو میں آپ کو کچھ آیتیں بتا دیتا ہوں تو یہ آپ نوٹ کر لیں آیتیں سورت یونس کی آیت نمبر 49 سورت مائدہ کی 76 سورت الرعد کی 16 سورت الفتح کی 11 سورت الانعام کی 17 اور سورت نحل کی 53 سورت یاسین کی تئیس نمبر اور سورت توبہ کی 51 اور سورت یونس کی 106 سورت الامران کی 175 سورت توبہ کی تیرہ نمبر سورت بقرہ کی 40 اور سورت انحل کی 51 سورت نسا کی 76 یہ آیتیں انسان پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آیتیں بھی جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے دیں آیتوں میں بھی کیا ہے جیسے مثال کے طور پر قُلْ لَا عَمْ لِكُ نَفْسِ لِنَفْسِ ضَرَّ وَلَا نَفْعَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہیے انکہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو یہ چیز بتائی گئی ہے تو ایسی جو آیتیں ہیں تو جیسے ایک آیت ہے اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کی صفح کوئی نہیں ہے ایک بڑی جو مجھے اچھی لگتی آیت قُلْ اَفَتَّخِذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْحُ وَلَا لَرَّ کیا پھر بھی اس کے سوا اوروں کے حمایتی بنا رہے ہوں جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں لگتے تو انسان کو یہ چیز سمجھنی پڑھتی ہے کہ اللہ اگر ہے تو وہ انسان کو اس چیز کا سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہ جادو نہ جن نہ کوئی نقصان پہنچے نہیں سکتا یہ ساری چیزیں بھی اور پھر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کیوں اجازت دیتے ہیں اللہ نے انبیاء کو ٹیسٹ سے گزارا ہے اور یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹ اب آپ کے پر ہے کہ آپ تعویز پہنکے کھڑے ہو جائیں گے یا آپ ذکر اذکار کریں گے اللہ کے نبی کے اللہ کبھی کبھی تعویز والے چپٹر میں بناوں گا تو اس میں بتاؤں گا تعویز پہنا کتنا ڈینجرس ہے لیکن پھر یہ جب خوابوں میں آکے گندی چیزیں دکھاتے ہیں کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی کوئی سامپ ہے کوئی بچھو ہے کوئی چھپ کے لیے ہے تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں یہ خواب میں دیکھنا ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کی نائٹ میرز اس میں ٹیریفائیڈ ہو رہا ہے رات کو تو وہ کیا کرے وہ عام طور پہ تین دفعہ تھتھ کارتا ہے لیفٹ سائٹ پہ جہاں پہ دل ہوتے ہیں اور پھر یہاں تو پڑھ لیں عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم جیسے تو 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 عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم لیکن اصل میں حدیث جو ہے اس کے چھل فاظ یہ ہیں کہ بندہ تین دفعہ تکار ہے اور وہ یہ ہے عوض باللہ من شر شیطان و شرح یہ پڑھ لیں تو پھر وہ اس کا زائل ہو جاتی ہے وہ جو خواب کا اثر ہے نہیں تو کہتے ہیں یہاں تک کہا جاتے ہیں کہ چالیس سال تک بھی وہ مال لگ رہتی ہے اس کی تعبیر اور ہر خواب کی نات تو تعبیر پوچھیں لوگوں سے نہ اپنے خواب بتانے کی ضرورت ہے اگر انکمپوٹیبل ہے تو وہ بندہ زائیں کر دیں اور کیونکہ اگر کسی جاہل کو اپنا خواب بتا دیا اور اس نے جیسی بھی تعبیر بتا دی تو پھر ویسے ہی ہوگا